ماری علاقے میں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو میت کی قبر میں دفن کرتے وقت مولوی صاحب ایک لمبا قاغذ پر قرآن لکھ کے میت کے قفن کے اندر رکھتے ہیں کہ یہ آہد نامہ یہ بالکل بیدات ہے بالکل نجائز ہے کسی پیغمبر سے کسی صحابی سے کسی تابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے اصل بات یہ نہیں ہے اصل یہ مولویوں نے اپنی روزی کا بہانہ بنایا ہے وہ لکھ کے دے گا لکشتہ تم دوگے ایسے مفت تو تم بھی نہیں دیتے ہو مقتدی پہلی رکعات میں اگر امام کے بیچے ہے تو بس اللہ اکبر کر کے وہ کھڑا ہے کچھ بھی نہیں پڑے صرف پھر جب رکو میں جائے گا تو تسبیحات پڑے گا پھر جب کھڑا ہوگا تو اس وقت بھی جب امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ تو یہ کہے گا ربنا لک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً کما یہ حجب ربنا ویردہ نا عائد رب سمع اللہ ربنا لک الحمد اتنا ہی کافی ہے پھر سجدے میں جائے گا تسبیحات پڑے گا سبحان ربی الاعلا بس اگر اکیلے ہوگا تو اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہمہ پڑے گا پھر اس کے بعد بیٹے کا عزازیل تو نہیں رکھ سکتے وہ شیطان کا نام ہے اگر شوق بھی اہتی ذرائی رکھ رکھتا کہ لوگوں کے روح قبض کرے گا کیا ہے زمین پہ نام ختم ہوگی ہم آسمانو پہ چلے گئے ہو کیا بس لوگوں میں نام ہیں کوئی جبرائیل کوئی میکائیل کوئی اسرائیل کیا ہے ایک آدمی مرزا ہے اس کی ذات عورت کی ذات جو ہے وہ کوئی اور ہے شادی کے بعد کیا پکاری شادی عورت کی ذات جو ہے وہی رہے گی مرد کی وہی رہے گی یہ طرح شادی کرنے سے ذات بدل جاتی ہے شادی کرنے سے کوئی ذات نہیں بدل جاتی ساری زندگی عائشہ بند سدھی کی کہلائی ہے نماز باقیدگی سے پڑھتا ہوں تلاوت بھی کرتا ہوں لیکن مجھ سے ایک گناہ ہے کہ میں اپنی شاوت یہ بہت بڑا گناہ اچھا اور اس سے زندگی بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے علاج یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو اکیلے کمی نہ رہو آپ ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے کیوں ہمرا کرو کہ تمہاری بین لگتی ہے ماں لگتی ہے پسند کرنے سے تمہیں ہمرا کر کیا شوق ہو گیا یعنی آج ہی کب ہمرا لوگ کو اپنی معشوق کے لئے کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَعْجِمُ لَا حَوْلَ وَلَا خُدْ تمہیں خدا کے قابے میں آگے یہ ڈر بھی نہیں آتا کہ میں کس کے لئے نیت کر رہا ہوں ایک آل اولت ہے لڑکی پسند کرتے بھی تمہارا نکاح نہیں ہوا تمہارا کوئی رشتہ نہیں بنا اس سے پسند کرنے سے کیا ہو جاتا ہے سر کے بال بیچے حرام ہے تمہارے بعد اللہ کی امانت ہے تم مالک تھوڑے اور اس با لوں گے اللہ نے جو تمہیں دیا ہے آنکھیں لی ہیں ہاتھ دی ہیں سب اس کی امانت ہے اگر فرض یا سنت میں اکیلے پڑھ رہے ہو تو جتنی لمبی کے رات کرو لیکن اگر امام ہے تو پھر لمبی نہ کرو آپ کے پیچھے بیمار بھی ہیں بچوں والے بھی ہیں من امم منکم فلیخفف و نماز میں تخفیف کرے قالانی بات بطور ماتم کے پہننا حرام ہے ایک ایسی عورت ہے جس سے خامد کو نہ عزت ملے نہ سکون ملے طلاب لے باغات خوشک ہونے کی خاطر یعنی باغ سو گئے بیگنی کا کنیکشن کے بغیر ٹرانسفر بیچنا چاہتا ہے خرید سکتے ہیں ٹھیک اب اس کے لیے بیکار آگے نا باغ خوشک ہو گئے ختم ہو گئے پانی آیا نہیں تو اب وہ ٹرانسفر بھی رکھ کے کیا کرے گا اس لیے بہتر ہے کہ وہ بیچ رہا ہے فرض نماز کے بعد اگر امام دعا کرے آپ آمین کہہ سکتے ہیں اور علیدہ علیدہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں ذاتی گھر مل جائے دعا کرو اللہ جنت کا گھر دے ہم سب کو دنیا کا گھر مل گیا تو کیا ہے اور نمی اللہ تو کیا ہے بارال وزیفے کے لیے استغفار پڑھو اپنے لئے ہم اپنی تصویریں جمع کر کے البم بنا سکتے ہیں بلکل حرام ہے میت کو غسل دینے کے بعد تو نہیں ہے سنانے لیکن دفن کرنے کے بعد سنانے کھڑے ہو کے آیت القرصی اور آخر جو ہے صورت بقرہ وہ پڑھ سکتے ہیں اور جب حیث پاک ہو جائے تو غسل سے پہلے وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے اللہ اللہ صلی اللہ پڑھ سکتی ہے دروش ہی پڑھ سکتی ہے آیت میں جب غسل کر کے پاک ہو گئی جو مردی آئے پڑھیں مودودی گروہ کے کچھ لوگ ہیں بھئی ان کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے مسلمان ہیں اگر کسی مسئلے میں مودود صاحب مرہوم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ ماف کرے اب یہ تو نہیں نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے سے باقی ان کے لوگ داری چھوٹی رکھتے ہی ہیں ان کی مودود صاحب کے آب دی تو داری پوری تھی ان نے تو نہیں کہا ان سے کے چھوٹی رکھا گا کہتا ہے کہ جب لڑکی کی رخصتی ہو تو کپڑے پر کاغل قرآن رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جی قرآن کے نیچے سے گدر جائے تاکہ قرآن لانت کرے کہ اس نے مجھ پر عمل نہیں کیا آج میرے نیچے سے گدر رہی ہے آج کی نماز بھی چھوڑ رہی ہے فجر کی نماز بھی اس کی میاں کے ساتھ شبہ براد منانے گدر جائے گی قرآن سر پہ کھڑا ہے اسی لیے ہے کہ حضور نے فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے جن کو قرآن لانت کر رہا ہوتا ہے تو صحابہ حیران ہو گئے حضور قرآن پڑھنے سے لانت آپ نے فرمایا قرآن نے کہا ہے لانت اللہ علا القاذبین جوٹھے پہ لانت انہوں نے کہا ہاں کہ آپ جوٹھ بولو گئے تو لانت آ رہی ہے تم پر جو نہیں آ رہی ایک لیواج ہے بن گیا ہے بس انہا لیلہ اگر ہم جیتے جائیں کسی کو ملنے تو احرام وہاں سے باتنا ضروری نہیں ہے گھر پر ایک لیو اس نے رات میں قبضہ کیا ہوا ہے ناجائز دو رکعہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کر اللہ آپ کی بدلت کرے اصل کے بعد قضا ربا دینا پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے انگریزی میں اس کا مجھے پتہ نہیں باقی اولاد کے لیے اللہ جو بھی لاولد ہیں سب کو صاحب اولاد بناوا ہم نے اپنا دبائی کی ایک کمپنی میں کالوبار میں شیئر ڈالا ہے ٹھیک ہے نفع ہوگا دیں کہ اگر نقصان ہو تو وہ بھی برداشت کرو آپ زمزم کو یہاں سے لوگوں کو پلانے کے لیے لے جا سکتے ہیں ہاں لے جا سکتے ہیں اچھی بات ہوئی ہے ہمارے ایک دوست اقبال زمزم کراچی والے ان کا تخلص زمزم وہ فوت ہو گئے دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے قواب کے دوران نظر پاؤں قدم میں رکھے ہیں حجرِ حصود کے سامنے جب آئیں تو پھر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں بابا پاکستان میں ایک جماعت شاعت التوحید کے نام سے موجود ہے ٹھیک ہے جو بھی جماعت ہے اگر وہ اللہ کی توحید کے اور حضور کی رسالت کے قائل ٹھیک ہے بس برداشت کریں باقی مسئلہ حیات میں اختلاف ہے تو کیا ہو گیا کئی مسائل میں بی بی عائشہ کا اختلاف تھا صحابہ سے وہ بی بی عائشہ چونکہ خود بھی تو مجھ تہہدہ تھی تو بہت سارے مسائل میں انہوں کا اتحاد ہوتا تھا گھر میں عورتوں کو قبلے کا پتہ نہیں چلتا مردوں کو تو چلتا ہے نا وہ بتا دیں ان کو بس قرآن مجید جو حرم کے لئے ہیں اس کو مکہ میں رہتے ہوئے تو پڑھ سکتے ہو پاکستان نہیں لے جا سکتے کیونکہ یہ وقف للحرم ہے غصر کے دوران وضو کیا وضو کر کے میں اپنے کمرے میں آیا کپڑے پہنے تو کپڑے پہننے کے دوران میری بیوی کی نظر اگر میری شرمگاہ پہ پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا نظر اس کی پڑی ہے وضو دیرا ٹوٹ جائے گا نہیں مقصد ہے کہ دماغ خراب ہو گیا یا ویسے مجھے تنگ کرنے کا کوئی شوق ہے جمعہ کی نماز ہم نے پڑھ دی دو سنتیں نہیں پڑھ سکے بعد میں پڑھ سکبیر اولہ ہو رہی ہے لوگ صفحے ٹھیک کرنے کوئی بات نہیں اللہ ان کو بھی اجرد دے گا صفحے ٹھیک کرنے کبھی تو حکم ہے دو سال کی بچی ہے رونے پر بہوش ہو جاتی ہے اس کو زم زم پر سات دفعہ فاتح پڑھ کے پیلائیں اور اس کا کسی اچھے نیرو ڈاکٹر کے پاس جا کے سٹی سکن کروائیں دماغ کا اگر عورت کے اندر یعنی اس کے رحم میں رسولی ہے ٹیومر ہے لی صلحہ من دور اللہ کاش فاب میں بتایا ایک ہزار ایک دفعہ پڑھ کے پانی پہ وہی پیتی رہے